نمسکر ٹی این پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ جاوید علی خبروں کی شروعات کریں گے گجرات کی راجنیتی میں اپنے پیر زمانے کی کوشش کر رہی آم آدمی پانچی کو بڑا جھٹکا لگا ہے دراصل آپ کے چھ پاشدوں نے بی جے پی کی صدق ستہ گھرنڈ کر لی اس سے پہلے بیتے سال بھی چار پاشدوں نے بی جے پی کا دامن تھام لیا تھا گجرات کے گرہ منتری ہرش سانگوی کی موضودگی میں آپ کے چھ پاشدوں نے بی جے پی کا دامن تھامہ ہے بتا دیں کہ سال دویار اکس میں ہوئے گجرات نکاہ چناؤں میں آم آدمی پارٹی نے سبی کو چوکاتے ہوئے سورت نگر نگم میں ستہ سیٹوں پر قبضہ کیا تھا ادھا شبیس سینہ نیتر سنجر راوت نے ستہ دھاری بی جے پی پر کالے دھن کو لے کر تی کا حملہ بولا ہے سنجر راوت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب ہے وجہ مالیہ کو نہیں لا پا رہے ہیں تو کالا دھن کیا لائیں گے یہ سرکار کی وفلتہ ہے راوت نے سرکار کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ وہیں صرف بڑے بڑے بادے کرتے ہیں لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلتا سنجر راوت نے آروپ لگایا کہ اروند گیجیوال کو سی بی آئی کا نوٹس ملا ہے ای ڈی اور سی بی آئی کی مدد سے ان سی پی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے سنجر راوت نے آروپ لگایا کہ بی جے پی گینگ چلا رہی ہے ادھر کنناٹک میں بی جے پی کے دگج نیتا بی آئی سی یدی روپا نے دعویٰ کیا ہے کہ راج میں بی جے پی کے پکش میں ماحول ہے بی جے پی کی ستہ میں واپسی ہوگی اور 101% پارٹی سرکار بنائے گی انہوں نے کہا کہ وہیں چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں لیکن راج میں پرچار کر رہے ہیں بیٹے ویجیندر کو لے کر انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے اترہ دکاری کے روپ میں دیکھتے ہیں کنناٹک میں اس بار دگج نیتا اور پور مخی منتری بی آئی سی یدی روپا بھلے ہی چناؤں میدان میں نہیں ہیں لیکن اس سمیہ میں راج میں بی جے پی کے لیے سب سے بڑا چہرہ بنی ہوئی ہے ادھر بیار کے سہرالزلے میں نیمہ ولی دویارتے اس کو لے کر لگاتار ورود ہو رہا ہے گسائے شکشکوں نے سرکار کے خلاف جم کرنا روازی کی سبھی پرخند مخیالے پر دنہ پردشن گھرتے ہوئے شکشکوں نے کہا کہ راج میں چل رہی جاتیہ آدھارت گھڑنا کا وحشکار کریں گے جس کی ساری جواب دے ہی ویار سرکار کی ہوگی انو جیادب سباش رائے امرنات رائے سمیت کئی شکشکوں نے ایک سور سے آواز بلند کر کہا کہ نیمہ ولی میں جلد سنسردن کرنے ہوں گے نہیں تو اس بار آر یا پار کا سنگرش ہوگا آج ہم کو باد کیا جا رہا ہے کہ ہم بی پی ایسی کے مادہم سے پریچھا دے اور وہ ابھی اس نیمہ ولی میں یہ اسپکٹ نہیں ہے کہ ہم پرانے سکھک کے پد پر بحال ہوں گے ہمارا بیتن مان کیا ہوگا وہ ابھی اندھیرے میں رکھا گیا ہے دوسری طرف جو ہمارے لاکھوں سکھک جو بی ایٹ کر کے سیٹ اٹ اور ٹیٹ کر کے جو پٹنا میں دھارنا پردشن کر رہے ہیں کہ ہمارا نیوزل کم سے کم ہو ان لوگ کے لئے بھی اندھکار میں ڈالنے کا کام یہ سرکار اپنے نیمہ ولی کے مادہم سے کیا ہے اس لئے سکھک کا بیرتی اور پرم سے جو ہم سکھک ہیں ان کا دونوں بھائیو سے دونوں لوگ کا بھائیو سے اس نیمہ ولی میں کہیں نہیں آئے یہ تو روزگار دیں گے نوکری دیں گے یہاں تو نوکری کا گھوٹالہ ہو گیا نوکری کرنے والے بچوں کا نٹی دبایا جا رہا ہے ہم نیوزل کرنے آیا ہے مانانی مکھمتری جی کہ آپ سلجے ہوئے لوگ ہیں آپ اس نیمہ ولی کے واپس لیجئے انہی تھا اس تب تی دھوک میں پڑے بیہار کے نوجوان جگہ ہیں پڑے بیہار کے بیدھیالوں میں آپ بہت جبران تعلیمہ ماننے کے لئے ہم لوگ بادیاں ہو جائیں گے راج سندھ کے آدیش پر سبھی سنگٹھونوں نے اس بار ڈھانا ہے سبھی سنگٹھونوں نے میل کے بتایا ہے کہ آپ ہمارے بھانگوں کو چوبیس گھنٹہ میں اس چیتھی کو واپس لیجئے بیہار کے مدیپورا میں ادھائے کشنگنج انو منڈل میں سواست بیباگ کے پی ایچ سی پرواری کا بڑا فرجی باڑا سامنے آیا ہے پرواری نے اپنی پتنی کا ایک ہی دن میں دو جگہ پرسپ کرا دیا جہاں انہوں نے کاغذوں میں ایک جگہ نارمل ڈیلیوری دکھائی وہیں دوسری جگہ آپریشن سے بچے کا جنم دکھایا جس کے خلاصے کے بعد وہ بیبادوں کے گھیرے میں آ گئے وہیں پی ایچ سی پرواری ڈاکٹر روپیش کمار اور سواست پرابندگ سنجیب کمار برما پر مل جلکر اسپطال میں منمانی کرنے کا بھی آروپ لگا ہے دن پہلے ایل ایم جو اس پہ دلویوار کا آروپ لگایا تھے وہ کہیں نہ کہیں ست ثابت ہو رہے ہیں اور اس طرح سے دلویوار کرتے ہیں ہمارے ہسپٹل کے پرواری نرس کے ساتھ ہو یا ایل ایم کے ساتھ ہو رات کو مطلب خون کرنا غلط نظر سے دیکھنا اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہسپٹل کے جو پرواری ہے وہ پیسہ کا اتنا گرے ہو رہے ہیں کہ چودہ سا روپیہ کے لیے کہیں ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرائیویٹ ہسپٹل کا ہے یہ وہاں ہوا اپریشن کر کے بچہ ہوا لیکن یہاں ہسپٹل میں نورمل دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں جو ہے مطلب پریشن کا ڈرابری ہوا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے اس کے جانچ ہونا چاہیے اور جانچ کے بعد اس کے اپھار بھی ہونا چاہیے اور فلال کے لیے اس بلیٹن میں بس اتنا ہے لیکن دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے TNP News